امران خان کی جان کو کوئی خطرہ لاحق ہے اس حوالے سے کچھ بہت بڑی خبریں گردش کرتی رہی ہیں گزشتہ دنوں میں امران خان کی جان کو خطرہ لاحق ہونے کے حوالے سے خبر سامنے آئی تو اس نے تمام پاکستانیوں کو چکا دیا امران خان جیسے ہی اقتدار سے نکلے تو پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے واضح کیا گیا کہ امران خان کی جان کو خطرہ لاحق تھا جب وہ اقتدار میں بھی تھے اس وقت بھی انہیں دھمکی اور انٹیلیجنس داروں کی جانب سے یہ بتا جاتا رہا کہ ان کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے امران خان کی سیکیورٹی کے حوالے سے حالیہ دنوں میں وزیراعظم شباز شریف کی جانب سے ایک حکم نامہ بھی جاری کیا گیا تھا کہ امران خان کو فل پروف سیکیورٹی فراہم کی جائے وہ جل سے جلوس کرے یہ ان کا جمہوری حق ہے لیکن ان کی سیکیورٹی پر کسی طریقے سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا جانا چاہیے البتہ چند روز پہلے سابق وزیراعظم امران خان کی جانب سے ٹویٹر پر ایک سپیس کا انعقاد کیا گیا جہاں پر تقریباً ایک لاکھ ساٹھ ہزار سے زائد لوگ براہراز امران خان کو ناصر سن سکتے تھے بلکہ ان سے سوالات بھی کر سکتے تھے اس موقع پر ایک شخص کی جانب سے امران خان سے یہ سوال کیا گیا کیا واقعی ان کی جان کو خطرہ لاحق ہے اور تجویز دیتے ہوئے کہا گیا کہ آپ بلٹ پروف جیکٹ کا استعمال کریں اور اگر ممکن ہو تو لاہور کے جلسے میں شرکت نہ کریں بلکہ اس پر آن لائن خطاب ہی کیا جائے امران خان نے واضح طور پر اس تجویز کو ماننے سے انکار کر دی اور کہا کہ میں ایک حد تک احتیاط ضرور کرتا ہوں لیکن ایک دن تو اس دنیا سے سب کو چلے جانا ہے لہٰذا میں ڈر کر اور چھپ کر اپنے گھر کے اندر نہیں بیٹھ سکتا لاہور کے جلسے میں دیکھا گیا کہ امران خان جب تقریر کرتے رہے تو ساتھ ایک گلاس کیابن موجود تھا جو کہ خاص طور پر امران خان کیلئے تیار کروایا گیا تھا یہ گلاس کیابن دراصل بلٹ پروف گلاس سے تیار کیا گیا تھا اور امران خان کو یہ ہدایت کی گئی تھی کہ وہ اپنی تقریر کے دوران اس بلٹ پروف گلاس کیابن کو استعمال کریں لیکن امران خان کی جانب سے اس موقع پر بھی انکار کر دیا گیا اور انہوں نے کہا کہ میں سامنے کوئی بلٹ پروف شیشہ رکھے بغیر اپنی عوام سے براہ راز خطاب کروں گا